اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے آج ایک بہترین اور پاورفل ویڈیو وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے مالک اپنا خصوصی رحم و کرم شامل حال فرمائے گا اور آپ کا جو بھی شعری آجت جائز آجت ہوگی نیک آجت ہوگی مراد ہوگی اللہ کریم اس وظیفے کے صدقے ضرور پوری فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھمپ احسان ہے کہ جس نے ہمیں قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کیا اور اللہ کریم نے ہمیں یہ صورت جو ہے عطا فرمائی تو اس صورت کی بہت زیادہ صورہ یاسین کی فضیلت ہے صورہ یاسین کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا جو دل ہے وہ صورہ یاسین جو ہے وہ صورہ یاسین ہے قرآن مجید کا دل ہے تو اس صورت کی اور بھی حدیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ اس کا جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے جو انسان صورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرماتے ہیں صورہ یاسین کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس صورت کو میرا ہر عمتی جائے وہ یاد بھی کرے اور اس کی تلاوت بھی کرے حدیث شریف کا محوم ہے دنیا کی کوئی مشکل ہو پریشانی ہو رکاوٹ ہو مسائل ہو زندگی کا کوئی نظام ہو جس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہو انسان خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو تو وہ اس صورت کے تلاوت کرے تو اور زیادہ اللہ کریم کرم فرماتے ہیں یہ مشکلات ختم ہوتی ہیں انسان کی اوپر اللہ کریم کا بہت انام ہوتا ہے صورہ یاسین کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جو شاید اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے صورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اسے بارہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں جب یہ صورت کسی مریض کے پاس پڑھی جائے تو اس کے ہر حرف کے بدلے دس فرشتے اس کے سامنے صف بستہ ہو کر اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی قبض روج اب کرتے ہیں وقت حاضر ہوتے ہیں اور اس کے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے دفن میں شریک ہوتے ہیں تو صورہ یاسین کے اندر مبین لفظ جو ہے وہ سات جگہ پہ آیا ہے تو اس سات مبین کا جو وظیفہ ہے جسے سب سرداروں کا وظیفہ کہا جاتا ہے تو اس کے متعلق ایک بہت ہی اہمیت ہے اس وظیفے کی یہ سب وظیفوں کا اسے تاج بھی کہا جاتا ہے سر تاج بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا کرم ہوگا مالک کریم کرم فرمائیں گے اور آپ کے تمام معاملات چاہے وہ کرز کی ادائیگی کے ہوں چاہے وہ دل کے امراض کے متعلق ہوں چاہے وہ رزق کی کمی ہو یا کوئی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ مسئلہ اور رشتوں کے معاملات ہوں تو تمام معاملات کے اندر یہ وظیفہ انتہائی اہمیت کے حامل رہے گا تو دوستو زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لینا چاہتے اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامی فکہ یوٹیوب ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹل پر کلک کرے تاکہ آنا والی نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستوں کو ملتی رہیں دوستو آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں قرآن مجید فرقان حمید آپ نے لے لینا ہے گھر میں بیٹھے مسجد میں بیٹھے دکان میں بیٹھے کسی کاروبار والی جگہ پہ بیٹھے کہیں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کوشش یہی کریں کہ آپ مسجد کے اندر کر لیں مرد ادرات خواتین گھروں میں کر لیں جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں تو جس وقت یہ لفظ مبین آپ سورہ یسین کی تلاوت کریں اور جس جگہ پہ لفظ مبین آئے وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر آزان پڑھنی ہے آزان پڑھنی ہے جب لفظ مبین آئے سات جگہ پہ یہ مبین لفظ آتے ہیں سورہ یسین کے اندر تو آپ نے یہ سورہ جب یسین کی تلاوت کریں اور جب مبین کا لفظ آئے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر آزان پڑھنی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جس آجت کے لئے پڑھ رہے ہیں وہ جائز آجت ہو اور اس کے علاوہ نیک خواہش ہو نیک مراد ہو اگر کسی اور مقصد کے لئے پڑھیں گے تو وہ گناہ بھی ہوگا اور مقصد کے اندر کامیابی بھی نہیں ہوگی تو گویا سات مبین آئیں گی تو آپ نے سات مرتبہ آزان پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے رزق کی کمیاں تنگیاں دور ہو جائیں گی قرض سے نجات ملے گی صحت کے لئے پڑھتے ہیں صحت ملے گی کسی بھی نیک مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ کا آپ پر کرم ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ضرور پانچ وقت کی نماز پڑھیں رزق کی حلال کا احتمام کریں نیک کام کریں انشاءاللہ یہ وظائف خود بخود جو ہے آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کیسے پر اثر ہیں اور ان میں کتنی تاثیر ہیں اگر دو سباب یہ شکوا کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ بھی کیا وہ بھی کیا میں کہتا ہوں اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے ہم انسانوں میں کمیاں ہیں کمی پیشیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ وظائف ہم پہ اتنا اثر نہیں کرتے لیکن آپ یہ جو عمل کریں گے یہ عمل دونوں جہانوں کے لئے فائدہ مند ہے ثواب بھی ملے گا اور اللہ کریم دنیاوی آخرت کے والی حجات بھی پوری فرمائیں گے تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ لازمی پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اسلام کے مطابق زندگیاں گزاریں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ کے مطابق زندگیاں گزاریں تو مالک کریم بہت زیادہ آپ پہ کرم فرمائیں گے تو ہمیں بھی اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجام میں یاد رکھی گا اللہ آپ تمام دوستوں کا اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں کا حامیوں ناصر ہو اور اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں اللہ کریم سب کی اوپر اپنا خصوصی رحم کرم نازل فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ